جس پاکستان کو اللہ ایسے پراہ بتا فرمائے کہ جو اللہ کی مردی ناپا کرنے والے ہو جن سے اللہ راضی ہو وہ اللہ سے راضی ہو میرے بچوں اب اس دنیا کے نقشے تبدیل ہونے والے ایک تفاق ہے پوری دنیا میں شدید آنکی قیام مسلل کر دی گئی ہے جو فورٹ جنرس ان بار مسلمان ملک ابھی مزید حتمائشوں میں آئیں گے پاکستان کو پوری دنیا کا قفور کارمک کر رہا ہے پاکستان امت مسلمہ کا آخری اقلاع اور اس امت مسلمہ کے آخری قلعے کی آخری امیر اللہ آپ کو اپنی حفاظت کی رکھے آنے والے وقتوں میں بڑی آجمائش کی بڑی قربانیاں ہو گئی حمد نہ آرنا حوصلہ نہ آرنا جو اثران میں مارے جائیں گے شورید ہوں گے انشاءاللہ جن کو اللہ زندہ نہیں دے گا انشاءاللہ وہ پیانکہ سے فتح حکامیاتی ارخانوران دے گے جنہوں نے امت مسلمہ کے خیالت کی رسوائی اور سلط کی قابل دنیا راستہ تمارے جائیں گے اللہ نے اس پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری لی اس کی فکر نہ کرو لیکن اس شارع خیش محلوم میں رہ جائیں ایسا نہ ہو کہ آخرہ چلا جائیں اور تم صرف اس کی گھر دیکھ کے رہ جائیں اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو اس پاکستان پر اپنی جانبان لے لگر وانت اپنے کی تیار ہو بار دور نتیر ہے کہ میں بار دلدل سے آزمائے جائے گا ہمیں غلام آیا جائے گا ضربانیہ دینی پڑے گی لیکن بھی رہی تم جیسے موجبان ہوں گے جنہوں نے قلوبت کی تقبیر سے ڈھالنی بھی ہے تاریخ میں دکھنی ہے اور انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کریں گے اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو پاکستان زمدہ بھارا ہم سب یہ سوال کی اجازت ہے کہ آپ کیوں اس دیوان کی ایک چنون ہے مطلع علامہ اقبال ان کا صرف ایک شعر ہے وہاں کو سناتے ہیں اس کے بعد پاستان آنسا سشن لیں گے جس میں اقبال کی پوری فکر پوری سوچ نظر آتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ کس لے کیا آج تک انسانیت کی تاریخ میں امت مسلمہ کی چولہ سا سالہ تاریخ میں کسی مسلمان نے اتنی بڑی دعا اللہ کے حضور نہیں کی ہوگی جتنی علامہ اقبال نے اللہ کے حضور میں درخواست پیش کریں جس سے انہوں نے عشق رسول عدد رسول اور یہ خیال ہر میں کہ جو بیوٹی میرے سن میں لگائی گئی بیوٹی کو پورا نکست ہے تو کہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے شرمندلی ناوکانی کریں اقبال اللہ تعالیٰ کے حضور دعا پیش کرتے ہیں تو غنیہ دو عالم من فقیر یا اللہ دو جوانوں کی بادشاہ ہے میں تو ایک فقیر روز محشر اضرحائے من پذیر قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لی لے تو غنیہ دو عالم من فقیر روز محشر اضرحائے من پذیر گرمی بھی نہیں حسابوں نہ بزیر اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی ضروری ہے میرا حساب نہ کریں اپنی رحمت مقرد سے بغیر حساب نہیں مجھے بخش دیں لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی ناغذیر ہے از نگاہِ مصطفیٰ اور آپ پر نہاں پر نیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب لے جائے گا کہ مجھے اللہ کے رسول کے آگے وہ رسوائی نہ ہوتانی پڑے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ کچھ ہے کہ تم میرا عمتی تھا جو تمہارے کے رسوانسیبیلیٹی بیوٹی مانت میں دیتی تم اس سپورہ نہیں دا سکتا اور یہ وہ اقبال کہ جو اپنی رموز بے خودی اپنی جو پارسی مسلمی اس کے آخر میں لکھتے ہیں اور اگل یہ ایسا چیلنج ہے کہ جو امت مسلمہ کی تاریخ میں کوئی تلندر کوئی دربش کوئی فقیر آج تک نہیں دے سکتا اقبال فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہاں پر جس کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اپنے کلام میں اگر میں نے اپنے شائری میں اگر میں نے اپنے مشن میں اپنے ڈیوڈی میں خیانت کی ہو آپ کے دین کی نباندگی نہ کی ہو آپ کا عشق رسول امت میں نہ پھلائے اور اسلام اور قرآن کی صحیح کر جمانی نہ کی ہو تو مجھے رسوہ کیجئے مجھے خواہ کیجئے قیامت کے روز اپنے تدنبوسی سے پہلوم فرما دیجئے میرے بچوں ہوتاں بڑا چیلنج قرآنات میں کوئی دینے کی چرک نہیں کر سکتا جو اقبال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشان میں درخواست پیش کی اقبال کو چھوٹا پس کوئی نہ آج گھر مجھ جانا جب تک رستے سے کلیا کہ اقبال نہ خریف ہوئے اور اقبال کو اگر پڑھا نہیں ہے تو اقبال کو ہی بیڈ سائیڈ پھٹ بنا لائے اقبال تمہیں اگنائز کرتے ہیں تمہارے وجود میں ایک آگ لگا دے گئے تم کو نظر آنے لگے گی اپنی منزل آسمانوں میں تمہیں وہ شیر اور درین کنا دے گئے کہ اس کے بعد تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تمہاری جوٹی کیا ہے تمہاری ریفونسبلیٹی کیا ہے بچے ہم سے پوچھتے ہیں ہم کیا سکتے ہیں پہلا ہم کو جواب یہ گیا پہلے ہم نے پہلے حاکی میں جان بیدا کر رہو پہلے صداقت کے لیے اور جو چیز تمہاری چنداری بھرگا کے آنے لگا دے گی وہ کلام ہے خوان بسم اللہ اب جو سوال پرچو بلے کے آئے ہیں آپ کی طرف سے انشاء اللہ میں کے کرکے اللہ پر کسے جاہو دیں گے کہ آپ کی سوال سب آپ کی سوالوں کا جواب دے سے سب آپ کی سوال کیا کہ مارس کیسے فیصلے کرو تو مارس نے فرمایا کہ عزیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے حضور نے پوچھا اگر قرآن میں تم کو نہ ملے تو کیا کرو تو مارس نے دھون آپ کی سمت سے پوچھا جائے اگر تم کو قرآن سنت میں نہ ملے تو مارس نے فرما اشتہیدو کہ رائے میں پھر اپنی رائے سے فیصلہ کرو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ترین اگر قرآن میں نہ ہو تو تم کیا کرو یہ غلط پر فرما حضور نے فرمایا اگر قرآن میں تم کو نہ ملے تو کیا کرو قرآن میں تو ہے اور یہی کمال مہتے مسلمہ کا کہ قیامت پہ آنے والے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو آج سوائی کی اتاتا ہے پاکستان کی فارم پالسی کیا ہو فارم پالسی آپ کس طرح بڑھ دیں پاکستان کی فارم پالسی سورہ کافرون پہ بڑھ دیں انشاءال قلیال کافرون اے وہ تمام لوگ جو نون مسلم سیبلائزیسٹ سورہ پرزینٹ کرتے ہیں وہ صرف مکہ کے مشرقوں اور قریش کے مشرقوں کے لیے سورہ نازل نہیں ہوئی لا عبدو ما تابدون ہم پاکستانی مسلمان رمضہ مسلمہ ہوتے ہیں انہاتے اعلان کرتے ہیں کہ جس چیز کی ہمیں بات کرتے ہیں اس کی بات تم نہیں کرتے ہم اس مسلمان ہیں تو نیشن فوریز پر بیس کرتی تم ہندو اور مسلمان ہو تم گائی کی فوجہ کرتے ہو گائی کی کھا جاتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں بھی کبھی تم مسلمان اسلام قبول نہیں کرو گے اور یہ ہم تم اعلان کر دیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے کسی دور میں بھی ہم تمہاری تحصیل کو تمہاری مغرق سقافت کو تمہارے پولیٹیکل اکمان ایسیل سسن کو تمہاری تحصیل کو آپ قبول نہیں چاہتے ہیں لیکن دین اکو بولی یا دین تم اپی سویلانزیشن کو فولو کرو ہم اپی سویلانزیشن کو فولو کریں گے تم رہو خاصل تو لینا چاہتے ہیں لیکن مسلمانوں کی زمینوں پہ دخل اندازی مت کرو تم اگر فلسطین پہ کسی دنیا پہ راکھ پسنے پہ کسی دنیا پہ تم موتا ہو جائے مرد دیں گے اس لیے کہ ہم اپنے دین کو اس کی خیلط کرنا بھی جانتے ہیں اس کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں اسی طرح آج کی دور کی جو سب سے بڑا ایسیو ہے وہ میڈیا میڈیا خواصی قرآن کی بڑی بازے آئیت ہے اس آلیت سے جس کا مفہوم یہ بکتا ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس کوئی خبر پستی ہے یہ اس کے آگے نشر کر رہتے ہیں کس انفرمیشن پھلاتے ہیں جھون پہ ہوتے ہیں پرپاگینڈا کرتے ہیں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ اس خبر کو لے کر ان لوگوں کے پاس آنے جو شاہد غزہ نے شاہد بازی رکھے تاکہ وہ اس سے استنبال کر سکے اس سے رجلس کی روح نکال سکے انالیسس کر سکے تجزیہ کر کے دیکھیں کس خبر کا کیا مفہوم ہے کتنی خبر رلیس کرنی ہے ایسا کی خبر رلیس نہیں کرتے ہیں قرآن پاس میں پوری میڈیا پالسی ڈیزائن جی گئی ہے قرآن دوھری آیت کہتا ہے یہ اللہ کے نور کو اپنی افواہ سے بجانا چاہتے ہیں افواہ کہتے ہیں تس انفرمیشن کو چھوٹ کو پرپاگینڈے آج کے دور میں کفر کا سب سے طاقتور حدیات کو ہے وہ اس کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ کلوگر سکیل پر چھوٹ بول سکتے ہیں ویپنز اف ماس دسٹرپشن کے نام پر انہوں نے اگرات تبا کر دیا وہاں کوئی ایک اتیار پوجود نہیں چا لیکن پوری دنیا کو یقین کرایا ہے پوری دنیا کو یقین کرا رہا ہے کہ پاکستان کا ایک اتیار جسونوں کی خبزیں میں جانے والے پاکستان ٹوٹنے والے یہ سب کس انفرمیشن اور سیکلوجکل وارفیر پہس سا تو یہ اسلامی ریاست میں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ میڈیا آزاد میڈیا آزاد نہیں ہے نیچ پیششن کلاس سوال ایسے ملک جانب سے ہے مسلمان در ایشت